السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا عمل سکھیں گے جس عمل کے کرنے کی برکت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس عمل کا نام ہے صلاة التصبیح صلاة التصبیح کا طریقہ چار رکعات نفل نماز اور اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یعنی تیسرا کلمہ تین سو دفع پڑھنا ہے اس کا طریقہ کار وہ مندرجزیل ہے پہلی رکعت میں سنہ کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے پندرہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ اور شرعی تلاوت کے بعد یعنی رکوع سے پہلے دس مرتبہ پڑھنا ہے رکوع میں تصبیح سبحان رب العظیم کے بعد دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے رکوع سے اٹھ کر کڑے ہونے کے بعد دس مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے سجدے میں تصبیح سبحان رب العظیم کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے جلسے میں دس مرتبہ پڑھنا ہے دوسرے سجدے میں تصبیح سبحان رب العظیم کے بعد دس مرتبہ پڑھنا ہے پہلی رکعت میں پچتر مرتبہ تصبیحات پڑھنی ہے یہی ترتیب باقی تین رکعتوں میں ہوگی البتہ باقی تین رکعتوں میں فاتحہ پڑھنے سے پہلے پندرہ مرتبہ تصبیحات پڑھنی ہے ہر رکعت میں پچتر مرتبہ چار رکعتوں میں تین سو مرتبہ تصبیحات مکمل کرنی ہے یہ نماز جو بھی پڑھے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں صلات التصبیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین